اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو تمام سبسکرائبرز کو اور تمام دیکھنے والوں کو وینرز پرائز بانڈ پر خوش آمدید دوستو ایک بڑی ہی پیاری اور بڑی خوبصورت روٹین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور یہ روٹین چل رہی ہے سینتی بیاسی کامن سے جمع آکڑا روٹ ہے جی بہت ہی خوبصورت ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دوستوں کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا دوستو چلتے ہیں روٹین کی طرف بینہ وقت ضائع کیے دوستو یہ دیکھیں آپ پانچ اور چھے آخری دو فگر ہیں ان دو فگر کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو جواب آیا چھے ٹھیک ہے چھے سے ہم نے دو بڑھائے تو آٹھ ان کے گھر لے لینے ہے یہ دیکھیں دوستو یہ تین کی جمع جو ہے یہ ہماری یہاں پہ ون ہوئی ہے اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں آپ انتالیس تین جمع نو یہ ہو گیا جی بارہ دو اور ایک تین دوستو یہ ہو گیا تین تین سے دو بڑھائے تو پانچ اور ان کے گھر یہ آٹھ اور یہ زیرو یہ دیکھیں دوستو یہاں سے ہمارا پھر پانچ کی جمع جو ہے وہ الحمدللہ ون ہوئی ہے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ جمع جو ہے نا دوستو یہ دیکھیں سات اور سات چودہ چار اور ایک پانچ یہ دیکھیں پانچ کی جمع ہے اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں آپ تریپن اس کو ہم نے جمع کیا تو جواب آگیا جی ہمارے پاس آٹھ آٹھ سے ہم نے دو بڑھائے تو زیرو زیرو کا گھر لیا تو پانچ اور آٹھ کا گھر لیا تو تین یہ دیکھیں دوستو نیچے ایک تالیس لگی چار اور ایک پانچ پانچ کی جمع جو ہے ہماری پاس ہو گئی اس کے بعد جناب یہ دیکھیں آپ پانچ جمع چار یہ جواب آیا جی نو اب نو سے ہم نے دو بڑھائے تو ایک ٹھیک ہے جی ایک کا گھر کیا تو چھے اور نو کا گھر کیا تو چار یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہماری یہ ایک کی جمع پاس ہو گئی روٹین ہماری پھر کامیاب اس کے بعد یہ دیکھیں جی پچاسی آٹھ جمع پانچ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور مزہ آ جائے گا آپ کو یہ دیکھیں جی آٹھ اور پانچ تیرہ تین اور ایک چار چار سے دوستو ہم نے دو بڑھائے چھے دو جمع ملیں گی دوستو آپ کو ٹھیک ہے جی یہ چار کا گھر کیا نو اور چھے کا گھر کیا تو ایک یہ دیکھیں جناب یہاں پہ پھر چار کی جو ہے جمع ہماری پاس ہو گئی جب زیرو چار کا آکڑا لگا اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں نو اور دو نو جمع دو برابر دو آ گیا جی ٹھیک ہے جی دو سے دو بڑھائے چار چار کا گھر نو اور دو کا گھر سات ٹھیک ہو گیا جی نیچے دیکھیں جی دو کی جمع پاس ہو گی چار اور سات گیارہ ایک اور ایک دو اوکے ہو گیا جی اوپر چار پاس نیچے دو پاس آپ یہ دیکھیں جی دو اور آٹھ اس کو کلکلیٹ کر لے آو تو جواب آ گیا دس دس کا مفرد ایک تو دوستو ایک لے لیا ایک سے دو بڑھائے تو تین ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد جناب ایک کا گھر چھے اور تین کا گھر آٹھ تو دوستو ویڈیو کو جن دوستوں نے سکپ کر کے دیکھا ہوگا انہیں کوئی نہیں سمجھ آئے گی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو بڑی اہم بات ہے جو میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کیا ہوا پہلے ذرا ہم لائن کر لیتے ہیں یہاں پہ تین لگا جی اس کے بعد جناب یہاں پہ پانچ لگی جمع یہاں پانچ پاس ہوئی یہاں پھر جناب پانچ پاس ہوئی اس کے بعد جناب یہاں پہ پھر جناب یہ دیکھیں آپ ایک پاس ہوئی اس کے بعد یہاں دیکھیں آپ چار پاس ہوئی اس کے بعد دوستو یہاں دیکھیں آپ دو پاس ہوئی اور یہاں دیکھیں آپ دوستو اب کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں غور کرنا ہے جی آپ نے یہ دیکھیں جی پانچ پانچ فگر کیا ہے پانچ یہ کہہ رہا ہے کہ کلی میں جمع پاس ہونی چاہی ہے تو کلی میں ہمارے پاس یہ دو ہی تھی ٹھیک ہوگئے دوستو اسی میں سے پاس ہوئی ہے نا اس کے بعد یہ پانچمہ فکر دیکھیں آپ تین یہ کہہ رہا تھا اسی میں سے پاس ہوگی اور اللہ کے فضل سے اسی میں سے ہوئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی پانچ یہ پھر کہہ رہا تھا کلی میں سے ہی پاس ہونی چاہیے یہ دیکھیں دوستو یہ پھر کلی میں سے پاس ہوئی اس کے بعد یہ دیکھیں جی پھر پانچ یہ کہہ رہا تھا کلی میں سے ہی پاس ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ یہ کلی میں سے ہی ہوئی ہے جناب اس کے بعد جی یہ آٹھ دیکھیں یہ کہہ رہا تھا جفت میں پاس ہونی چاہیے دوستو جفت کی یہ دو ہی جمعہ تھی ہمارے پاس یہ دیکھیں جی اس میں سے تو نہیں ہوئی نا یار اسی میں سے ہوئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی دو یہ پھر کہہ رہا تھا جفت میں سے پاس ہونی ہے یہ دیکھیں آپ اسی میں سے پاس ہوئی ہے یہ پوائنٹس ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں جی اب پھر دو ہے اب یہ کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک جمع ہماری اوکے ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی ہیں یہ چاروں لیکن یہ دو جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے جی یہ بڑی خوبصورت جمع ہے دوستو دونوں اب بڑی اہم چیز ہے جی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس ہیں یہ دو فکر ایک چھے کا ہے اور یہ ایک ساتھ کا فکر ہے ٹھیک ہے گیم بڑی دلچسپ ہے دوستو یہ دیکھیں آپ اب یہ کہتا ہے کہ میں آؤں تو بطور کلوز آ جاؤں یہ بھی کہتا ہے میں بطور کلوز بھی آ سکتا ہوں اور بطور صفحہ بھی آ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور جمع ہمارے پاس یہ دو ہیں اب ان دونوں فگر کے اندر جو جمع ہے نا دوستو وہ آپ سائیڈ پہ لکھیں چاہے آپ کے پاس اوپن ہے نہیں ہے کلوز ہے نہیں ہے وہ لکھیں آپ اس کے بعد ان ہی جمع کے اندر سے جو آکڑا آپ کا بنے پھر اس میں سے آپ آکڑا دیکھیں کہ آپ کا آکڑا بنتا کون سا ہے یہ بڑی خوبصورت روٹین میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ملے گا چھے اور آٹھ کی جمع ہے اور انشاءاللہ اس ہی میں سے ہمارا جو ہے نمبر بین بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ دو تعلق ہیں جی اس سے پہلے میں آپ کو لنک کے تعلق بھی دے چکا ہوں گھٹکے بھی دے چکا ہوں تو دوستو دیکھیں آپ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا وینرز پرائز بارنڈ پہ آنے کا بہت بہت شکریہ جی بہت مربانی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے بہت مربانی جی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ